اللہ الرحمن الرحیم عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ و اجمعین سے محبت کرنے والا بنائے پیار کرنے والا بنائے ان کے محاسن ان کے فظائر بیان کرنے والا بنائے اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں ان کا دفاع کرنے والا بنائے عزیز بھائیو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر اعتراض کیا جائیں اہل علم کیلئے ضروری ہے کہ وہ اس وقت ان کے دفاع کے لئے اٹھیں تو آج صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر ترہ ترہ کے اعتراض کیا جا رہے ہیں تو ہمیں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فضائل محاسن بیان کرنے ہوں گے اور ان کا دفاع بھی کرنا ہوگا عزیز بھائیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ و اللہ فی اصحابی لا تتخیزوہم غرازا بعضی کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا اللہ سے ڈرنا میرے بعد انہیں تان تشنیق کا نشانہ مت بنانا انہیں تان و تشنیق کا نشانہ مت بنانا اکرموہ صحابی لا تصبوہ صحابی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول ہیں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری ایسے حدیثیں ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے فضائل میں وارد ہیں جو صحابہ کی حفاظ پر وارد ہیں تو آج اعتراض کرتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر وقت کے کتب عبدال اکٹھے ہو جائیں وقت کے تمام علماء اکٹھے ہو جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنے سے ادنے صحابی کی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنے صحابی کی اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند سیکنڈ صحبت میں رہا اور ایمان کی حالت میں فوت ہوگی عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا عمر بن عبدالعزیز بہتر ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ بڑے غصے میں آئے فرمایا کہ کئی عمر بن عبدالعزیز مل جائیں وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے اس گھوڑے کی ٹاپ کو نہیں پہنچ سکتا جو گھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں شریک تھا اس کے گھوڑے سے گرد و گبار جو ابری ہے اس کے درجے کو نہیں پہنچ سکتا تو عزیز دوستوں صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ان کی ذات بڑی ہے ان کا احترام کرنا ہوگا ان کے فضائل محاصن بیان کرنے ہوں گے حضور اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمائے وَقُلْ لَمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةِ تمام اصحاب کے لئے اچھائی کا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے لئے اچھائی کا صلح فرمایا ہے اور الْحُسْنَةِ سے مراد جہنت ہے الْحُسْنَةِ سے مراد کیا ہے جنت ہے تو عزیز دوستو ہمیں حق اصل نہیں ہے کہ ہم صحابے کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ذات پر اعتراض کریں فضائل صحابہ امام احمد بن حمبل رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے اس میں وہ صفحہ چھے پر فرماتے ہیں اور وہ ابو زرہ کا ایک قول نکل کیا ہے کہ جس وقت تُو دیکھے کہ ایس آدمی کو وہ کسی صحابی پر اعتراض کرتا ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ زِنْدِيقُ انتُ جان لے نا وہ زندیق ہے تو آج جو صحابہ پر اعتراض کرتا ہے وہ زندیق ہے چاہے نبی کا جو بھی صحابی ہو ہم نے صحابہ کا احترام کرنا ہے اگر صحابہ پر اعتراض دوبندی کرتے ہیں ہم صحابیت کا دفاع کریں گے دوبندیت کا دفاع نہیں کریں گے ہم اسے دوبندی نہیں مانیں گے ہم اسے سنی نہیں مانیں گے ہم دوبندی پر ریلوی سارے مل کر ہم اسے پوچھیں گے آپ رجوع کیجئے جو مسئلہ آپ نے یہ صحابی کے خلاف بیان کیا ہے تو نے جو کول صحابہ کے بارے میں ایسے کیے ہیں صحابہ کا احترام واجب ہے جس مسئلہ سے بھی ہو چاہے اس کی عمر جتنی ہو اگر وہ صحابہ کے خلاف بکواسات کرتا ہے ہم بڑی دلیری سے بڑی جرت و بہادری سے صحابہ کا دفاع کریں گے ہمارے ہم وہ محترم نہیں ہے اگرچہ اس کی سفید ریش کیوں نہ ہو کیوں محترم نہیں ہے جس وقت اس نے اپنے بڑوں کا احترام نہیں کیا صحابہ کی جماعت ان سے بڑی تھی ان سے اس نے صحابی پر اعتراض کیا ہے عزیز بھائیو اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے جو صحابہ کے درمیان آپس میں چپکرشے ہوئے ہیں جو رنجشے ہوئے ہیں جو بات چیز جو اختلاف ہوئے ہیں وجوب الکفی زبان کو روک لو پھیر جاؤ رک جاؤ ان کے فازائل بیان کرو اور ان کے متعلق ایسی بات نہ کرو جو ان کے شان کے نازیبہ ہو شان کے خلاف ہو شان کے زیبہ نہ ہو احترام کرو یہ ہمیں دین سکھاتا ہے یہ ہمیں آل سنت والجماعت سکھاتے ہیں یہ اتفاق ہے آل سنت والجماعت کا اور جو صحابی پر تنقیز کرتا ہے وہ رافضی ہے وہ رافضی ہے وہ سنی نہیں ہے ہزار بار اپنے آپ کو سنی کہے وہ ہزار بار سنی کہے وہ سنی نہیں ہے سنی اس وقت ہم اسے مانے گے جس وقت وہ آل سنت والجماعت کا اجماع پیش کرے گا صحابی پر تنز کر سکتے ہیں امیر مولادین کی ظاہر پر تنز کر سکتے ہی کہہ سکتے ہیں ماغی تاوی اور جو ہے ظالم نافرمان اسے کہہ سکتے ہیں یہ ہمیں اجماع دکھائے گا خدا کی قسم میں اجماع نہیں دکھا سکتا اپنی موہ کی بھڑا سم وہ جو چاہیں مار سکتے ہیں کہ اجماع ہے یہ ہے وہ ہے اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتا ہوں وہ اجماع نہیں دکھا سکتے بھئی تاریخی روایت میں یہ ہے یہ کہہ یہ تاریخی روایت میں تم قرآن مجید کا مقاملہ کرتے ہو ایک سیٹ پر تاریخی روایت ایک سیٹ پر قرآنی آیات جو صحابہ کی شان کے لئے اترے ہیں اور ان کا مرتبہ تم تاریخی روایت سے کرتے ہو اقل نہیں تو مریا صحابہ کی جماعات قرآنی جماعات ہے اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کے لئے آیات اتاری ہے وہ دین لکھنے والے ہیں دین پر قربان ہونے والے ہیں دین کو محفوظ کرنے والے ہیں الحمدللہ جو صحابہ پر اعتراض کرے گا ہم سنی بریلوی ہوں چاہے دوبندی ہوں چاہے اہل حدیث ہوں ہم اس موطرز جو موطرز ہے ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے ہم اسے روکیں گے صحابہ پر اعتراض نہ کر پر اس کا انجام بہت برا ہوگا ہم اسے روکیں گے